مجھے کیا برا تھا مرنا جو ایک بار ہوتا ٹی ٹوئنٹی ہو وندے ہو یا ٹیسٹ قومی کرکٹ ٹیم تمام فارمیٹس میں ماشاءاللہ بد سے بدترین کا ریکارڈ بنانے کی دوڑ میں لگی ہوئی ہے پاکستان کی لمبر ون ٹیسٹ کرکٹ ٹیم انگریزی کی بنیاد پر ہم نے شان مسعود کو جناب کپٹن بنائے اور جناب وہ کپٹن بن کر انگریزی میں شغل اور ریزوان ہمیں جناب آیتیں سنانا اور قرآنی اور وہ درس دینا ہم نے پاکستان کرکٹ ٹیم کا کوئی میچ دیکھنا ہی نہیں تصویریں وائرل کروانا کے جناب مساجد کے اندر ممبر پر بیٹھ کر ریزوان وہاں پر جناب خطبہ دے رہا ہے اور بڑا شغل بوبزی دا کنگ بوبزی دا کنگ ہے اور بوبزی کنگ پتہ نہیں یہ کر لے گا وہ کر لے گا بابر آزم کی کپتانی میں وائد بال ٹیم نے عظیم شکستوں کو گلے لگایا تو شان کی کپتانی میں ریڈ بال ٹیم ٹیسٹ کرکٹ ٹیسٹ کرکٹ میں عبرت کا نشان بن چکی ہے تاریخ میں ہوا ہے ٹیسٹ کرکٹ کی تاریخ میں ہسوی میں پاکستان کی جو شکست ہوئی ہے یہ ہسوی کی سب سے زیادہ تظلیل والی شکست ہے کہ ایک ٹیم پہلی اننگز میں اپنے ملک میں پھٹا پچ پر روڈ والی پچ کی اوپر ساڑھے پانچ سو رنز بنائی اور پھر اس کے بعد سنتالیس رنز اور ایک اننگز سے اسے بدترین شکست ہو جائے ایک نئی شروعات کی امیدیں لگا رہے تھے لیکن پھر پھر یہ امیدیں خود ہمارے انہی چہیتے کرکٹرز نے اپنے ہاتھوں سے ایسے چکنا چور کی کہ ہر فین کے دل سے تڑپ تڑپ کر آہاں نکلتی رہی کہ ایسا کیا گناہ کیا جائیں دوستو نمسکار ایک اور نئے ویڈیو میں آپ سبھی کا بہت بہت سواگت ہے دوستو کل دیکھا اپنے کس طریقے سے انگلینڈ کی کرکیٹ ٹیم نے پاکستان میں گھس کر پاکستان کی کرکیٹ ٹیم کو پاکستان کے دوارہ بنائیں گے فلیٹ پچ پر لیٹا کر ٹھوکا ہے اور یہ سب دیکھ کر پاکستان کی اینکر پورسون جو کرناز ہے وہ چلی گئی ہے صدمے میں اور وشواصلین ستروں کے حوالے سے خبر یہ آئی ہے کہ کرناز نے اب قسم کھائی ہے کہ وہ آج سے انڈین ٹیم کو اپنا ٹیم مانے گی اور انڈین ٹیم کو سپورٹ کرے گی کیونکہ جو بھارتے ٹیم ہے وہ لگ بھگ سال میں تین سو پیسٹ دین میں جتنے بھی میچز ہوتے ہوں گے نائنٹی پرسنٹ میچز میں خوشیاں دیتے ہیں انڈین آرڈینس کو انڈین ویورز کو وہیں پاکستان کی کرکیٹ ٹیم جو ہے وہ پچھلے تین سال سے سمجھ گئے ہوں گے آگے آپ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں تو چلی جب بڑھتے ہیں ویڈیو میں آگے ہو سنتے پاکستانیوں کا نئے نئے رییکشن اس کے اوپر میں کیا آ رہے ہیں ماضی میں جو قصر یا لگان وصول کرنا ایسٹ انڈیا کمپنی والے بھول گئے تھے اس کے بدلے میں گوری ٹیم نے ملتان کی پچھ پر پاکستانی ٹیم سے دگنا لگان وصول کیا ہے ہوم سیریز میں ناظرین قومی ٹیم نے آخری مرتبہ فروری دوہزار اکیس میں جنوبی افریقہ کے خلاف پنڈی ٹیسٹ میں کامیابی کا مزہ چکھا تھا دو سالوں میں پاکستان قرکٹ بورٹ کے چیئرمن بدلے ٹیم کے کپتان بدلے سیلیکٹرز بدلے کوچ بدلے تبدیلی کے اس چکر میں اگر کچھ نہیں بدلانا تو وہ ہماری ٹیم کا مستقل مزاجی سے ہارنے کا سلسلہ ہے موسیل نکوی صاحب یہ ویژن آپ کا ہے یا موسیل نکوی صاحب کو لانے والوں کا ویژن ہے پتہ نہیں کس کا ویژن ہے لیکن کرکٹ کا جو نمبر ون کا تختہ نکلا ہے یہ ملتان کے اندر یہ جنادہ کرکٹ کا نکل پڑا ہے اور اس جنادہ کو دفنائی چونکہ یہ اتنی بدبو مار رہا ہے اتنی بدبو مار رہا ہے کہ اس کے بدبو کے وجہ سے لوگوں نے ناک اپنے بند کی ہوئے یہ جو پاکستان کرکٹ ٹیم کی تباہی ہے یہ جو بربادی ہے اور یہ جنادہ ہے یہ ہر گلی سے ہو کر گزر رہا ہے ہر یعنی یہ شکر ہے ملک سے باہر کہی نہیں تھی چونکہ نہیں ملک سے باہر جب جاتے تو وہ امریکہ نے جو گیم ٹھوکی تھی وہ بھی ہمارے سامنے موجود ہے لیکن اپنے ملک کے اندر اس سے پہلے بنگالیوں نے انہیں لتھڑ کر مارا ہے ان کا جنادہ نکالا ہے اور اس کے بعد اب ملتان کے اندر انگلینڈ نے یعنی ساڑھے پانچ سو کا پھٹا پچ کے اوپر یعنی ایک ایسی پچ جس کے بارے میں ناصر حسین نے یہ کہا کہ تین بولیں اگر مس ہوتی ہیں تو بیٹسمن کو باہر کر دیں ایک ایسی پچ کے جہاں پر ہم ابرار کو لے کر آئے اور وہ ابرار نے تقریباً میرے خیال میں ایک سو آسی نوے رنز دے دی ایک گیند وہ بیٹسمن سے مس نہیں کروا سکا ایک آوٹ تو خیر گولی مارے نا اوٹ تو اسے ہوتا ہی نہیں ہے ایک گیند بیٹسمن سے مس وہ بندہ نہیں کروا پا رہا امیجن یہ پاکستان کی کرکٹ ٹیم ہے جس کا جنادہ نکلا ہے ایک بدترین قسم کی نہوست ہے اس ملک کے اندر جو کہ نہوست چلی آ رہی اور یہ پتہ نہیں کس طرح کی نہوست ہے جو کہ ہمارے اوپر موجود ہے لہذا لمبر ون جو ہماری ٹیم ہے وہ لمبر ون ٹیم انتہائی خوفناک طریقے سے دردراک طریقے سے آ رہی ہے سواست ایناس ایک یہ کھیل بچا تھا لیکن بھلاو ان منٹلی اور فیزیکلی انفٹ انپڑ اور غیر تربیت یافتہ یہ جو ہمارے کھلاڑی ہیں خیر سے ان کا اور اوپر موسن نکوی صاحب کے بابرکت قدم مبارک بابرکت ذات اقدس کا کہ بابرکت ذات نے موسن نکوی صاحب کی برکتیں بھار دی ہیں کرکٹ میں اور پیدر پی ہم خیر سے ظلط ہمیں شکست کھا رہے ہیں انڈیا میں ورلڈ کپ ہو رہا تھا میں نے تب سائر کوپریشن کو ایکسپوز کیا تھا انجواملہ کو حالو کو ایکسپوز کیا تھا بابر آزم کو ایکسپوز کیا تھا رزوان کو اور انساروں کو جو منافقت کے مینار ہیں ان کو میں نے ایکسپوز کیا تھا اور میں نے جب کرپشن کی باتیں گی بڑے لوگوں کو تکلیف ہوئی تھی اور انہیں کہا کہ نہیں 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 یہ تو ہم اس کو نوٹس دے رہے ہیں ہم اس کو تو یہ کر رہے ہیں پھر وہ عظر محمود نے کہا وہاں سے میری بیوی کم تلے کے بات ہوئی ہے تو میں ٹویٹ کی اس میں پھر ہی میں سو کرنے آ رہا ہوں پھر سایا کورپریشن نے کہا ہم سو کر رہے ہیں پھر ان ساروں نے کہا لیکن میں وہیں پہ بیٹھا ہوں الہم دلے ویٹ کر رہا ہوں کہ کون کرے گا سو تاکہ میں بھی آتھے ڈال کا بھاؤ پتا چلے ساروں تو میں نے جب نی باتیں کی ہیں میں اب آپ کو بتاؤں کہ پاکستان ٹیم میں دو چیزیں فراوانی سے ہیں پاکستان کرکٹ بورڈ میں دو چیزیں بے انتہا ہیں کرپشن اور انکومپٹنس کرپشن اور انکومپٹنس میرٹ کو حلال کیا ہوئے انہوں نے اور اب حال یہ ہے کہ آپ پاس میرٹ نہیں ہے بلکل میرٹ نہیں ہے اگر آپ کو میری بات آج بھی بری لگتی ہے تو میں کافی عرصے سے آپ کو کہہ رہا ہوں آپ لوگ جن لوگوں کو سڑکوں پہ دیکھتے ہیں چھوٹے میچز میں دیکھتے ہیں وہ انٹرنیشنل میچز کے پلیئرز نہیں ہیں وہ انٹرنیشنل پریشنز نہیں سسٹین کر سکتے یہ جو ہماری کرل کروپ ہے ہماری ٹیم ہے یہ جو کوئین آزم ہے بابر آزم ہے اور یہ رزوان وغیرہ سارے وہ شاداب بھی اور شاہین افریدی بھی یہ ان کے پر ڈیٹا بڑا ہے ان کے پر ایڈز بڑی ہیں ان کے پر سپانسرشپس بڑی ہیں کھیل نہیں ہے بابر آزم نے بارال پائچ سکور کیا تاریخی پائچ سکور کیا اس میں کورڈ رائیو ماری عرض میں اب اس کے جو پیڈ ٹرولز ہیں وہ اس کی کورڈ رائیوز کی تاریفیں کریں گے یہ ڈرائیو تو یہ ڈرائیو تو یہ ڈرائیو وہ کرے پانچ رن کوئی بات نہیں اب اس پورٹ نے ہمیں جو لویس پاسپل چیزیں تھی کرکٹ میں وہ دکھا دیں اب صرف یہ ہی ہے کہ اگلا میچ ہم آگر چھے سو رن کرنے کے بعد پھر آر جائیں گی ننگ سے تو شاہر جیسے بڑا ریکارڈ ہو جائے لیکن اللہ نہ کرے ایسا ہو اور ملتان کی پچ جو بورڈ نے بنا کے تھی وہ ایک گریویارڈ پچ تھی ہمارا امن دیکھ لیا اس کو لیکن انگلیش بولرز نے اسی گریویارڈ کے اوپر ہمارا مقبر ہے بنا پولٹکس سے تعلق رکھنے والے لوگ وہ پاکستان کرکٹ بورڈ میں آگے لگ گئے ہیں کوئی سرپیر کسی چیز کا نہیں ہے میرے خلال میں مجھے تو مطلب شرم آئی مجھے کل کہ یار آج اتنا برے حالات پاکستان کہ میں نے کبھی اپنی زندگی میں نہیں دیکھے مارے کھائیں ہم نے بھی کھائیں ہم جتنا عرصہ کے لئے ہم نے بھی کھائیں لیکن یار مطلب آٹھٹسو رنز آپ کروارے آپ نے جب مجھے میسیج گئے آپ نے بات کی کہ یہ ڈیکلیر بھائی وہ بارہ سو رن کرتے ہیں اگر یہ ڈیکلیریشن کا چکر نہیں ہوتا تو جی دوستو دیکھا آپ نے اور جیسے ہی پہلا ٹیسٹ میچ یہاں پہ دو ٹیسٹ میچ تو ویسے بانگلہ دیس نے پاکستان کو ٹھوکا ہے گھر میں گھس کر اس کے بعد انگلینڈ نے تین ٹیسٹ میچ کے سیریز میں پہلے میچ میں ٹھوک دیا ہے اس کے بعد ابھی دوسرا میچ شروع ہی نہیں ہوا دوسرا میچ ابھی کیا ہونا ہے کیسے ہونا ہے اس کے پہلے ہی اب سان مشہود کے اوپر کوشن مگ لگا دیا گیا ہے اور ایک امپائر کو سیلیکشن کمیٹی میں ڈال دیا گیا ہے مطلب اب دیکھنا ہوگا بھائی کی یہ جو ڈیسیزن ہے یہ کیسا ہوتا ہے کیا ہوتا ہے لیکن کافی زیادہ کرسیزم یہ کرا جا رہا ہے اس ڈیسیزن کو لے کے ایک امپائر کو اپنے سیلیکشن کمیٹی میں ڈال دیا ہے تو اس ویڈیو میں اتنا ہی کمنٹ کیشے ملتے ہیں آپ ساگلے ویڈیو میں اپنا کھال رکھے جہند